اختدار گرانے کے لیے مولانا کا شہر اختدار کی جانب مارچ سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گنجڑا والا پہنچ گیا شرکہ آج رات گوجر خان میں پڑاؤ ڈالیں گے صبح شہر اختدار میں انٹری دی جائے گی پشاور موڑ پر پنڈال سجے گا کشمیر ہائیوے پر انتظامات مکمل شرکہ کے لیے پچاس اکڑ جگہ مختص خیبر پختنخواہ کے قافلے کل پوچھ کریں گے یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر دکا ہے یہ ملک کا ہر طبقہ آج اس آزادی مارچ کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے اور اپنی امید ہی اس کے وابستہ کر رہا ہے اسلام آباد سے پہلے لاہوری اپروزیشن کا بڑا پاور شو فضول ایمان کا قانون کے دائرے میں رہ کر حکومت کو گھر بجوانے کا اعلان خطاب میں کہا آزادی مارچ تحریک ہے دھرنا نہیں اسلام آباد میں نتائج نہ ملے پھر بھی تحریک نہیں رکھے گی فضول ایمان کا شہباز شریف سے بھی ٹیلفون ایک رابطہ نواز شریف کے خیریت بری آپ کی آزادی مارچ پر بھی تباتل خیال شہر اقتدار میں کنٹینرز کا حسار ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام راستے بند بزارت داخلہ میں بھی اہم اجلاس حساس مقامات کی سیکیورٹی فوج کے سپٹ دیگر مقامات پر پہلے پولیس اور پھر رینجرز کا کنٹرول ہوگا محاید ایک اخلاف ورزی پر بھرپور ایکشن ہوگا اسلام آباد میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں اور ہر قسم کی اسلحے کے داخلے پر فابندی آئے جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ارونی ملنے لگا تو میں نے ایک پیشن گوئی کی کہ ایک بقت آئے گا جو بھی ہمارا کرپٹ ایلمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے یہ سب بھی ملکے اس ملک کو لوٹا ہے آزادی مارچ کے در پردہ حقائق سامنے لائے جائیں وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کو ٹاکس سوٹ دیا کہتے ہیں اپوزیشن کا احتجاز ذاتی مفاتویں ہیں آزادی مارچ کا مقابلہ پارٹی بیانیے سے کیا جائے عوام کو حکومت کے معاشی کامیابیوں سے آگاہ کیا جائے امن و امان پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا اپوزیشن مہائدہ پر قائم رہی تو حکومت بھی پاسداری کرے گی ترجمانوں کو لواز شرک کی صحت پر باق کرنے سے روپ گیا حکومت کی ترجمان فردوس آشق آوان پر توہین عدالت کی تلوار اسلام آباد ہائی کوٹ نے نوٹس جاری کر دیا موہب نے خصوصی کو یکم نومبر کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی توہین عدالت کا نوٹس عدلیہ مخالف پیس کانفرنس کرنے پر جاری کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری نواز شریف خود چھل کر داتوں کے شرکت کے لے گئے میڈیکل بورٹ میں دل اور گردوں کے ماہرین کا اضافہ خون پتلا کرنے والی دوہ تک بھی گردوں کے نئے ٹیس بھی تجویز سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری نواز شریف خود چھل کر داتوں کے نواز شریف کے بعد داماد محمد سبدر کو بھی ریلیف مل گیا اشتیال انگیز تقلیر کیس میں زمانت منظور زمانتی مچل کے جمع کرانے کے بعد رہائی مل گئی چوہدری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی درخواست زمانت کی سماعت لیگی نائب صدر کے مکلہ کے دلائل مکمل لہور ہائی کورٹ مزید سماعت کل کرے گا کی تسپاتی نے طبی بنیادوں پر آصد زرداری کی رہائی کا مطالبہ کر دیا قمر زمان قائرہ کہتے ہیں بغیر چزا کے بیمار آدمی کو قید رکھنا زیادتی ہے نائب یا ایف آئی کو ضرورت ہوگی تو زرداری پیش ہو جائیں گے مریم نواز کی رہائی کی بھی اپیر بولے مریم اپنے بیمار والوں کی بہترین تعمارداری کر سکتی ہیں زمانت کے انتظار کے وجہ پوری رہا کیا جائے مزاکرات کامیہ تاجر فتائیہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے شناختی کارٹ کی شرط تین محفت کے لیے موخر دس کروڑ تک سالانہ ٹرن آور پر ٹیکس کی شرح ڈیڑھ فیصد سے کم کر کے صفر اشاریہ پانچ فیصد مقرر سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کے لیے بجلی کے بل کی حد چھے سے بڑھا کر بارہ لاکھ کر دی گئی کم منافع والے ہول سیلرز اور ہزار مربع فٹ کی دکان کی ٹیکس ریجسٹریشن کا فیصلہ تاجروں کی مشاورت سے کیا جائے گا مسائل کے حل کے لیے ایف بی آر میں خصوصی ڈیسٹ قائم تاجروں نے مل گھر میں ہرپال ختم کرنے کا اعلان کر دیا تاجر برادری کے نمائندے جو ہیں اور حکومتی نمائندے انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہے جو بھی تاجر بھائی ہیں ان کے جو بزنس ہیں ان میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاجروں کے لیے کاروبارت میں آسانیہ پیدا کی جائیں گی مشیر خزانہ کی میڈیا کو گریپنگ کہاں نئے ٹریڈرز کے ریجسٹریشن آسان بدائیں گے ٹیکس سے باہر موجود تاجروں کو سسٹم ملائیں گے کسی سے زیادتی نہیں کریں گے ٹیکس جائز انداز میں لگائیں گے یکم نومبر سے پیٹرولیاں مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے اور ڈیزل کی قیمت میں ستائیس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش حتمی منظوری وزارت خزانہ دے گا پاکستان میں دہشت گردی کیا ہے سپریم کورٹ نے تعریف کر دی منظم منصوبے کے تحت پر تشدد کارروائی فرقہ واریت کا فرو اور جانی مالی لقصان پہنچانا دہشت گردی قرار منصوبے کے تحت صحافیوں، تاجروں، عوام اور سواجی حلقوں پر حملے بھی دہشت گردی کے زمین میں آئیں گے ان ست صفحات پر مشتمل فیصلہ جس جسٹس نے تحریر کیا باق فضائیہ کے شاہینوں کے نشان بہترین سومیانی فائرنگ رینج میں حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا انٹر سکوارڈن آرممنٹ مقابلے نمبر گیارہ ملٹی رول سکوارڈن کے نام ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کہتے ہیں پاک فضائیہ جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جدد اور خود انحساری کی رہ پر گامزن ہے کراچی سیویو پر لہرے بلند دو بریہ پر حفاظتی دیوار کے باوجود پانک سڑک پر آ گیا ابراہیم حیدری سمیت دیگر ساحلی بستیاں بدستور زیرے آف سنگ و برجستان کی ساحلی پتی میں بھی حالا کھرا کراچی کے باسی شہید اسپتال میں پولس کا پر اسرار چھاپا اہل کاروں نے ماسک پہن رکھے تھے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ بھی چھپا رکھی تھی اسپتال کی سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمہ کوسر کا اظہار مظمت کہا ویگو گاڑیوں میں سوار افراد آئے پی آر او سمیت دو افراد کو ساتھ لے گئے لیپ ٹاپ، ہارڈ ڈرائیو، ڈی وی آر اور دیگر چیزیں شامل ہیں کراچی میں فوجی افسر کے قاتل چھے ماہ بات قانون کے گرفت میں مظمان نے ڈکیٹی مضاہمت پر گولیاں مار کر میجر ساکت کے جان لی سی سی ٹی او فوتیج اور جیو فینسنگ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ڈی آئی جی آمر فاروقی کے مطابق دونے مظمان کے پیٹی میں ملازم ہیں پسند کی شادی سے انکار پر بیٹیوں نے باپ کی جان لے لی سابیہ اور خاتمین نے فائرنگ کر کے والد مشتاق کو قتل کیا واردات کو خودکشی کا رنگ دیا بھائی کی درخواست پر پولیس کی تحقیقات دونوں نے کر لیا جرم کا اعتراف پشاور پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا خطرناک وائرس پولیو قوم کا مستقبل معذور بنانے لگا خبر پختنخواہ میں مزید دو نئے کیسز سامنے آگئے ٹانک میں چودہ ماہ اور لکی مروت میں نو ماہ کا بچہ وائرس سے متاثب ہوا صوبے میں کیسز کی تعداد انسٹھ ہو گئے وزیر اعظم عمران خان نے آج ہی مارچ سے متعلق حکومتی موقف واضح کر دیا ترجمانوں کے اجلاف نے کہا کہ آزادی مارچ کے درپردہ حقائق سامنے لائے جائیں گے یہ بھی بولے کہ آزادی مارچ سے عوام کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے امنومان کی صورتحال پر کوئی سمساتہ نہیں کیا جائے گا میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا تو میں نے ایک پیشن گوئی کی کہ ایک مقت آئے گا جو بھی ہمارا کرپٹ ایلمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے آزادی مارچ کے درپردہ قوت کون ہے حکومت کا حقائق سامنے لانے کا فیصلہ یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ان کو خوف یہ کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے یہ سب نے ملکے اس ملک کو لوٹا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا حکومتی کمیٹی کے سربراہ اور ممبران نے بریفنگ دی وزیراعظم نے واضح کیا کہ اپوزیشن کا اتجاج ذاتی مفاد میں ہے عوام اس اتجاج سے متاثر نہیں ہونے چاہیے امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ اپوزیشن معاہدے پر قائم رہی تو حکومت بھی پازداری کرے گی جمعیت علماء اسلام کا ازاری باش اپنی منزل کے جانب روا دوا ہے مولانا فضل امان کے قیادت میں قافلہ آج رات گوجر خان میں قیام کرے گا جس کے بعد سب اسلامباد کی حدود میں داخل ہوگا مولانا فضل امان سے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ قوم کی امانت ہے اس امانت پر خیانت کی ہے اب ظاہر ہے کہ ہم کس ملک میں قوم کو یہ امانت واپس دلانا چاہتے ہیں ایک تو اس حکومت کی حیثیت یہ کہ وہ ناجائل ہے دوسری یہ کہ اب وہ ایک سال کے کارکردگی کے بنیاد پر ناہل بھی ثابت ہوئی ہے گوجر خان میں آج رات پڑاؤ کے بعد آزادی مارچ سب پھر منزل کی جانب گامزن ہوگا اس وقت مارچ کی کیاپ ڈیٹس ہیں یہ ہم جانیں گے آج یونس کے نمائندے راجہ حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ بھی بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں گوجرہ والا میں یہ بالکل جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں اپنی منزل کی جانب براوان دوا ہے جیڈی روڈ پر سادوکی کے مقام سے داخل ہوا ہے جہاں پر ان کا شاندار استقبال جو ہے وہ کیا گیا ہے یہاں جیڈی روڈ پر پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور فضل الرحمن فے کے جو کارکون ہیں ان کی جانب سے سادوکی سے وسیرہ پا تک گیارہ مقامات پر جو استقبالی کیمپ ہیں وہ لگائے گئے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کارکون بڑی تابی کے ساتھ اس آزادی مارچ کا انتظار کر رہے ہیں آزاد مارچ کے حوالے سے حکومت نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے حکومت نے فیصلہ کیا کہ سیکیورٹی کے لیے پہلے لیول پر پولیس دوسرے پر رینجرز اور حساس مقامات پر فوج کے خدمات لے جائیں گی سیکرٹری داکھلہ کی زیر سے دارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مارچ کے شرکہ کو براستہ رواد تیشدہ روٹس کے ذریعے اسلام آباد آنے کے اجازت ہوگی نام کسٹم پیڈ گاڑیوں اور اسلحے کے داخلے پر پابندی ہے پازداری پینڈوالوں کے ساتھ مکمل تابن کیا جائے گا خلاف برزی کی پیشن ازر انتظامات کو بھی حتم شکل دے دی گئے ہیں اسلام آباد میں ریڈ زون جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی گئی ہیں جگہ جگہ کنٹینرز لگا دی گئے ہیں اسی حوالے سے اپ ڈیٹ لیں گے ڈی چاک پر موجود آج جیوں اس کے نمائندے عثمان مظفر سے عثمان بتائیے گا کیا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈی چاک پر جی بالکل اگر اسلام آباد کو اس وقت کنٹینر سٹی کا غلط نہ ہوگا کیونکہ اسلام آباد کے جو مختلف شہرائیں ہیں تمام شہرائوں پر کنٹینرز لگا دی گئے ہیں اور کچھ کو تو سیل کر دیا گیا ہے جیسے کہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جو مین شہرائے ہیں اس کے دونوں اطراف میں جو کنٹینرز ہیں وہ موجود ہیں اسکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ جس وقت انتظامیہ کی جانب سے حکم ہوگا ان کو بھی بند کر دیا جائے گا انتظامیہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل تیار ہے کہ انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو جلسہ گاہ ہے وہ بھی مکمل تیار ہے اور اگر تصادم ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی تیاریاں مکمل ہیں کیونکہ اضافی نفری جو ہے وہ مگوالی گئی ہے تقریباً بیس ہزار کی نفری جو ہے مختلف علاقوں سے مگوائی گئی ہے جس میں پنجاب پولیس ہے اور کشمیر کی پولیس ہے جبکہ ایف سی ایل کار ہے اور مزید رینجرز کی جو نفری ہے اس کو بھی مگوالیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی ادا کرتا چلوں کہ اس وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور دوسری جانب جو جے یو آئی ایف کا جو درنہ ہے وہ بھی جو ہے روان دوان ہے اسلام آباد کی جانبی ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان مزید خیر ازادی مارچ کے لیے خیبر پختنخواسے قافلے کلکوچ کریں گے جے یو آئی کے قافلے اکرم درانی کریں گے جبکہ اے این پی کا قافلہ اسمند یارولی کے قیادت پر روانہ ہوگا مزید جانتے ہیں آج جس کے نمائندے شاہ بودین سے جی خیبر پختنخواسے ازادی مارچ میں شرکت کیلئے قافلے دور دراز ازلا سے روانہ ہو چکے ہیں جنوبی وزیرستان سے پیادل لوگ روانہ ہو گئی اس طرح از شمالی وزیرستان سے چترال سے جبکہ دوسری جو ازلا ہے ملاکن ڈویجن کے اور جنوبی ازلا اس سے کل صبح و صویرے ہی قافلے نکلیں گے اور یہاں پیشاور سے جو ٹائم دیا گیا ہے دو بجے یہاں جی ایوائی مرکز سے قافلے ہوانا ہوں گے رکاوٹ ایک کہیں بھی بھی نہیں ہے کانٹینر ایک کہیں بھی بھی نہیں ہے اور حکومت کے طرف سے مکمل اجازت ہوگی اور اب بعد سابق وزیر اعظم یہ نواز شریف کی جنہیں اسپطال میں زیرے علاج نو روز ہو چکے ہیں ڈاکٹرز کی مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹ سے تیس ہزار سے بڑھ کر پینتیس ہزار تک پہنچ چکے ہیں نواز شریف نے آج چہل قدمی بھی کی ان کی طبیعت سے مطالق ڈاکٹرز کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے تو سعید بتائیے گا کیسی طبیعت ہے میہ نواز شریف کی یہ سابق وزیر اعظم میہ نواز شریف کی صحت کے لیے سرزیز ہسپطال میں تشکیل دیئے گئے میڈیکل بورڈ میں آج کچھ ردو بدل کیا گیا ہے اس میں ایک جو ہارڈ سپیشلسٹ ہیں پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے اسے شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیفرالوجسٹ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے یہ جائزہ لیا گیا کہ ان کے پلیڈلسٹ کی جو تعداد ہے اس میں بھی کچھ اضافہ ہوئے گزشتہ روز جو تیس ہزار تھے آج وہ پینتیس ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں میہ نواز شریف کو سرزیز ہسپطال میں داخل ہوئے آج نواز روز ہے عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کے نپر معاون خصوصی اطلاعات کے گرد گھیرہ تنگ ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے فردوس آشق آوان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا فردوس آشق آوان کو یکم نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے سرشن کوٹ لاہورد نے اشتیال انگیز تقریر کے مقدمے میں گرفتار نواز شریف کے دامات محمد صفدر کو درخواست زمانت منظور ہونے کے بعد رہا کر دیا دو لاکھ روپے کے زمانتی مشلقوں کے عوض محمد صفدر کو رہا کیا گیا اور بالاخر حکومت کو تاجروں کی مطالبات ماننا ہی پڑے حکومت اور تاجر برادری کے درمیان مزاکرات کامیاب ہو گئے حکومت نے شراختی کارٹ کی شرح تین مخت کے لیے موخر کر دی ہے جس کے بعد تاجروں نے دو روز سے جاری ہڑتال بھی ختم کر دی تاجروں کے آگے حکومت بے بس ہو گئی حکومت نے تاجروں کی تمام شرائط مان لے تین ماہ کے لیے شناختی کارٹ کی شرط موخر کر دی ہے شناختی کارٹ کی شرط خرید و فروغ پر تعدیبی کاروائی اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک موخر کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں قومی معیشت پر اچھا اثر پڑے گا حکومت نے تاجروں کے آگے گھٹنے ٹیکے تو تاجروں نے بھی دو روز سے جاری ہڑتال ختم کر دی جو ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے یہ بھی کاربند رہیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی کاربند رہیں گے اب کے بعد ہم پورے ملک میں ہڑتال کھولنے کا اعلان بھی کرتے ہیں دو روز سے جاری ملک گیر ہڑتال کے باعث اسلام آباد، لاہور، کوئٹا، پشاور اور کراچی میں اہم تجارتی مراکز بند رہے تاجروں نے مطالبات کی منظوری کے لیے مختلف شہروں میں اعتجاب